جی زرفکار ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے کافی سارے لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ ایک پکچر بنتی ہے لائیو ویڈیو آ جاتا ہے سیم میسیجی سیم لائیو ویڈیو کچھ ایم سی کبھی آ جاتا ہے کبھی کان ٹھہرے ہوتے ہیں اور بول لیتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی سکرپٹ چل رہا ہے مطلب لائیو ذہنوں میں یہ ہو گئے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ بس انہوں نہیں کرنے یا یہ جائیں گے ہو جائے گا کامت رب یہ ایک مائنڈ میں نا مائنڈ سیٹ میں سکرپٹ بن گیا ہے کہ یہ لوگ جائیں گے کوئی بھی کسی بھی لیڈنگ باڈیز کا جائے گا وہاں پہ جو بات کرے گا جو ہوگا پھر بھی ٹھیک ہے نہیں ہوگا پھر بھی ٹھیک ہے بس گروپوں میں لکھ دیں گے میسیجیز یہ وہ اب یہ ڈاکٹر حسان جوید اور خالد رمان کی تو ایسے تھوڑی طبیعت خراب ہے بہت شکریہ ان کا جوائن کیا انہوں نے طبیعت خراب کے ساتھ بھی صحت کے یہ سارا کیس یہ فالشائل میں یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی جو بھی ہو جائے پھر بھی ہاں سے دیتا ہوں میسیجز دیکھیں ان کی ویلنگز ہیں یہ کسی سے پیسے لے کے نہیں آئے ہوئے یہاں پر اپنے لئے آئے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں کے لئے آئے ہوئے ہیں جو بھی لیڈنگ بارڈیز آئے کبھی بھی ڈاکٹر زلفقار اس کی انٹائر ٹیم جتنے بھی میرے لیڈرز ہیں ابھی تک کسی کو بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو معافی ملی ہو کوئی بھی ٹیم ورک کر یہ اس کو اپیشٹ کیا ہو میں ایک سٹرونگ سا آپ کو سٹانس دینے لگا ہوں اور سٹرونگ سا میسی دینے لگا ہوں کوئی بھی بندہ اٹھ کر صرف اور صرف پین سے آجائے چاہے وہ اکیلا اپنے لئے آجائے چاہے ڈاکٹر زلفقار اکیلا آکے اپنا پوچھ لے کہ کیا بنا تو وہ بھی آپ کے نزدیک اپریشیٹی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بندہ چل کے آئے ہیں ان کو ریمائنڈ دینے ہیں ہم بھی اگزیس کرتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے فارن میڈیکل گریٹویٹس کا نام نہیں لیتے تھے جو لوگ پاس بھی ہو جاتے سسٹم بھی ہو جاتے تھے آج ڈاکٹر حسان کے نزدیک بیٹھ کے ایک فائنل ایر پی جی شیپ یا ایسر لیول کا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے آئی ایم فارنگ ریجیوز ٹو کہ میں بھی فارنگ ریجیوز ہوں یہ ساری چیزیں جس کو سوتی رہتی ہیں میں یقین کریں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ آپ اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں میں نہیں کہتا کہ مجھے کرو یہ کس کو میں تو اس کا بھی نہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے لوگ ڈس ہٹ ہو کے جاتے ہیں میں دو تین دن سے ہم بھی ادھر ہیں سارے لیڈنگ باڈیز آئی ہوئی تھی سب کے ساتھ ملاقات ہوئی سارے ڈس ہٹ ہو کے جاتے ہیں مطلب کہ آج ایک دو میسیج دیکھ رہا تھا کیوں یہ بتائے بغیر سے مطلب تین دن سے یہ تین سال سے میٹنگ کار رہے ہیں افیشلز کے ساتھ پارلیمنٹ گیا ہے یہ آپ کے پوچھ کے جاتا ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے کہ یہ پوچھ کے جاتا ہے برحال یہ ساری چیزیں ہیں غصہ آتا ہے میں تو چلو مسکرہ کے وہ کر دیتا ہوں یہ تو آج ان کا غصہ ہے برحال میں اپ ڈیٹ کی طرف جاتا ہوں میں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ جو بھی ایجنڈا ہے ڈاکٹر خالد ہے یا ڈاکٹر حسان ہے وہ اس کو کلیر کریں ایک دو منٹ جو ہے وہ آج کے ایموشنلی جو اٹیشمنٹ تھی ہماری ڈاکٹرس کمیونٹی کے ساتھ ڈاکٹرس سلام علیکم Thank you so much میری کیونکہ میرا گلے کا مسئلہ میری طبیعت خراب ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لے پاؤں گا آپ لوگوں کا کہنے پہ میں آ گیا دیکھو ہم لوگ جو ہیں نا یہاں پہ آئے ہیں تو کمیونٹی کے لئے آئے ہیں اگر آپ لوگ اپنے گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات پہ آپ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ ہم پی ایم سی کیوں گئے ہیں تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے ہر بندہ گھر سے اٹھے ہر کسی کو بتا ہے یہ جی نائن میں ہر بندے کا رائٹ ہے اگر آپ کسی بندے کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر تنقید بھی نہ کریں اگر ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم کسی کے کہنے سے رکیں گے بھی نہیں ہم کمیونٹی کے لئے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے باقی ڈیٹیل میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے وی پی صاحب تھے ایڈمن سے بڑے ڈیٹیل میں ساری ڈسکیشن ہوئی ہے سامنے کوئی بھی میٹنگ ہوتی یا کوئی بھی آتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں میری طرف سے کوئی پچاس ہارڈ آرگنیزیشن بننی چاہیے لیکن جب بھی جب بھی ایک وائٹ کوٹ کی یا ڈیٹیل کی بات ہو سب کو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اگر پچاس بندے آکے ایک دروازہ بار بار نوک کریں گے پچاس ڈیفرینٹ آرگنیزیشن ان کا ہی فائدہ میں کہتا ہوں کہ بھائی سب کو نکلنا چاہیے سب گھروں لیکن ہماری نائنٹی پرسنٹ وہ چاہیے لوکل ڈاکٹر ہوں پرائیویٹ ہوں ایف ایمزی ہوں سب ہے ڈاکٹر ہوں نائنٹی پرسنٹ ہماری پپولیشن جو ہوتی ہے نا وہ گھر پہ بیٹھ کے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میکسیم کو پتہ ہی نہیں ہوتا سٹرگل ہوتی کیا جو بندہ کبھی جس بندے کا انی بھی نہیں ویسٹ ہوا جس بندے کا کبھی جو ہے ملتان سینٹر میں اس نے انی لی ٹو دیا ہو پاس ہوا ہو وہ ہی نہیں کبھی ویسٹ ہوا اس کو کیا پتہ کہ سٹرگل کیا جس بندے نے پی ایم سی پی ایم ڈی سی میں ظلیل ہی نہیں ہوا اس چکر میں اس کو کیا پتہ کہ سٹرگل کیا ہوتی ہے اس کو کیا پتہ فرسٹریشن کیا ہوتی ہے میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ تھا انی لی ون اور انی لی ٹو کا پاسنگ کرائیٹیریہ پاکستانی میڈیکل کالوجیز کے بھی پاسنگ کرائیٹیریہ 50% ہے انی لی ون اور 50% تو ہم نے ان کو یہی ریکوینٹ کی کہ سر کائنڈی دیکھیں انہوں نے ہمارا الحمدللہ یہاں پہ آئے انہوں نے ہمارے مینڈیٹری سٹیشن بھی ختم کر دیئے چاہے ایک اٹیمٹ کے لیے کیا اور سبجیکٹیو اس پہ چلا گیا نیکس ٹائم سے بھی اب انہوں نے انلیمٹی نمبر آف اٹیمٹ سے بھی کر دی یار دو سو بچہ کبھی دیکھا ہے پورے پاکستان میں کوئی بھی مسال اٹھا کر دیکھ لیں دو سو بچہ کسی ادارے نے ایک پاکستان کی ریکولیٹری بورڈی نے آپ کا دو سو بچہ جو جن کا پاس ہونا بنتا تھا ان کو لگا کہ یار یہ پاس ہونا بنتا انہوں نے کیا ہے دو سو بچہ بھی تو ہی نہیں ایف ایم جیز میں تھے تھا نا اس چیز کو بھی ہم نے اپریشیٹ کیا لیکن ہم نے کہا کہ جو 50% ہے نا سر کائنڈلی اس کو یہ جنڈا انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ ختم نہیں ہوا جو جو پوائنٹس ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں ہم اس کو نیکسٹ میٹنگز میں جنڈاز میں پھر سے اس کو پٹ اپ کریں گے اس کو پھر سے ہم لوگ ہائیلائٹ کریں گے پھر اس کو کونسل میں رکھیں گے ہم کوشش کریں گے ان کو اپنے لیگل اڈوائزر کے پاس بھی ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کونسی ایسی وجہات ہونی چاہیے جس کی بنا پہ ہم لوگ ان کو اگری کر سکیں گے انشاءاللہ ہمارا ہوگا سیکنڈ پوائنٹ تھا ہمارا پیڈ ہاؤس ڈوب کا تو انہوں نے یہی کہا کہ بہت سارے ہوسپیٹلز جو ہیں ابھی ریجسٹر نہیں ہے پیڈ ہاؤس ڈوب کے لیے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ہوسپیٹلز بھی وہ بھی ریجسٹر ہو جائیں کراچی میں پشاور میں پنجاب میں اور ہوسپیٹلز کو آلڑی انہوں نے نوٹیفکیشن سینڈ کر دی ہے پی ایم سی کی طرف سے سارا چلا گیا جو ریلیونٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنے اپنے فائننس ڈیپارٹمنٹ کو ہر ہوسپیٹل اپنا اپنا فائننس ڈیپارٹمنٹ کو لکھے گا کہ ہمیں اتنا بجٹ چاہیے ہماری اتنی سیٹ ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارا پیڈ ہاؤس ڈوب والا بھی وہ ایشو کیا وہ بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا انڈرگریجوئٹ کی پولیسی دیکھیں میں ایک بات بتاؤں لوگ کہتے ہیں کہ ایک بحج نکلا میں کہتا ہوں کہ ہزار فیملی کا بھلا ہو گیا کم از کم ہزار دو ہزار فیملیز جو ہے نا کہ بچے اکتوبر تک گریجوئٹ ہوں گے نا وہ پھنسے ہوئے اتنا نکل گئے ہیں نا انشاءاللہ ہمارے آنے والے آگے بھی والے بھی نکلیں گے انڈرگریجوئٹ جو دو ہزار بی سے پہلے پہلے انڈرول ہو گئے بائی سے سپٹیمبر سے پہلے انشاءاللہ وہ بھی نکلیں گے لیکن دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے باری ہوتی ہے میں ان تمام خاندان کو ان تمام فیملیز کو جو جن کا کام ہو گیا اکتوبر تک ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو آنے والے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی کام ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ بی لیسٹ والوں کا ایشو تھا ان کا بھی ریکویسٹ کی گئی ہے ہر طرح سے کوئنڈ بھی آپ کو ایڈ ہے تو ان کو بھی کلیر لی انہوں نے جو اینا اس ایجنڈا کو بھی پٹ اپ کیا اس کے علاوہ ہمارا تھا این ای بی ون جن کا پاس تھا انفورچنیٹلی وہ بیسٹ ہو گیا تو ان کو بھی کہا ہے کہ کانڈلی ان کو بھی این ای لی ون میں کمپنسیٹ کریں لوگوں کا این ای لی ٹو بھی پاس ہے اچھا لوگ ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لوگوں کا این ای لی ٹو پاس ہے ان کا صرف اور صرف یونیورسٹی میں ان کا نام نہیں ہے یونیورسٹی کی جو پرویجنل آر ایم پی وہ بیچارے آٹھ اٹھ مہینوں سے پچھے زلیل ہو رہے ہیں کہ ان کے یونیورسٹی کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں جس لسٹ میں پرویجنل آر ایم پی اپلائی ہو این ای لی ٹو پاس ہے پھر بھی وہ بیچارے آٹھ مہینوں سے گھروں میں بیٹے ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی آج انہوں نے ارجنٹ بیس پہ پٹ اپ کیا انہوں نے کہا کہ ایس اون ایس پوسیبل اس کو ایڈ اپ کر دیں گے وہ بچے کریں گے دیکھیں ہر بندے کے مسائل ہوتے ہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھا سکتا میں کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا دو سال پچھلے کے سٹرگل اٹھا کے دیکھ لیں پی ایم سی اٹھا کے دیکھ لیں کوٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ پہ اٹھا کے دیکھ لیں الحمدللہ اللہ پاک نے خالیات کبھی بھی نہیں بھیجا اور ایڈ ڈا اینڈ جو ریزلٹ تھا ہر چیز کمپائلڈ ہو چکی تھی سب کچھ ہو چکا ان کو پھر 50% پر ریکویسٹ کی گئی تھی آلرڑی پہلے تو یہی نیوز تھی کہ ابھی کے ابھی وہ ریزلٹ جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیں گے 3.3-4 بجے تک لیکن ان کی طرف سے پھر دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت ہو اس کو ٹائم لیں گے دوبارہ سے پھر ریویو کریں گے شاید آج رات کر دیں کل کر دیں ٹھیک ہے لیکن چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز کی طرف چلے گئی ہیں hope for the best انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر بندے کے نا سرکل ایک ٹائم ہوتا ہے میں اگر کوئی نیچے آکے کوئی کومنٹ کرتا ہے نا تو میں اپنی میڈیا ٹیم کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی کم از کم جو ہے نا کچھ نہ کسی کو کہو ہر بندے کا اپنا پین ہے اپنا درد ہے سب کچھ ہے لیکن آپ لوگ سب کچھ آپ لوگوں کا حق ہے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا اپنے حق کے لئے آواز اٹھانا سیکھیں اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اپریشیئٹ کرنا سیکھیں آج تک آپ نے کبھی مجھے دیکھا میں نے کبھی کسی گروپ میں کہا کہ یار یہ بندہ غلط کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے کبھی بھی نہیں کہا جو لوگ کام کر رہے ہیں بھائی وہ ہمارے لئے سارا آنکھوں پر کوئی بھی بھنکاؤ ٹھیک ہے ہم لوگ بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ ہسٹری میں کبھی ایسا دھرنا نہیں ہوا جو ہم نے دیا ہے چار ہزار پانچ چھے جنوری والا دس ہزار ہمارے ڈاکٹر نے پرویجنل لائسنس لیئے پتہ نہیں ان کا انہی بھی پاس ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا پندرہ پندرہ سال سے لوگ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے بھی پرویجنل لائسنس لیا سب کچھ لیا اور الحمدللہ آج تک میں کہتا ہوں کہ جو بھی کچھ بھی ہمیں ملے وہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو بندہ سچا اور حقیقت پہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو لازمی دے کے بھیجتا کچھ نہ کچھ خالی ہاتھ نہیں دے کے بھیجتا ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا اور الحمدللہ ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کے نکلے ہیں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے کہ سپورٹ کرتے رہے گا اسی طرح سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سے سب لوگ یونائیڈ رہے ہیں اپنے حق کے لئے آواز اٹھانا سکھیں سب کے سب آواز اٹھانا سکھیں بہت شکریہ یہ ہی ہے کہ جو سپر ہوا ہوتا ہے علنکہ ڈاکٹر سان اللہ مدللہ کلیر کر گئے ہیں پھر بھی کمیونٹی کے لئے ورک اپ کرتے ہیں از ادر لیڈنگ باڈی ہمارے پاس ڈاکٹر احسن موجود ہے سر آپ ہماری ڈاکٹرس کمیونٹی جو ورک اپ کر رہے ہیں آپ ساتھ اور اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یار میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہو ادھر آتے ہو اپنی انرجیز لگاتے ہو چھے چھے گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے یہاں پر ریٹ کرتے ہو آپ لوگوں کو آپ کی کمیونٹی کوئی ریگارڈ ہی نہیں کرتی کم از کم جو بندے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں فیس بک پہ بیٹھ کے واتس ایپ گروپ میں بیٹھ کے کم از کم آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو ہے بھی سری لیڈر ایسے گھر بیٹھے نہیں بندہ کوئی فیس بک پہ بیٹھ کے لیڈر کوئی نہیں بندہ یہاں پہ آئیں آپ پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے ویٹ کریں ان کی جو نا میٹنگز ارینج ہوتی ہیں اس کے بعد جا کے آپ کو ٹائم ملتا ہے ایک پروسس ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے جو نا فیس بک پہ واتس ایپ پہ بیٹھ کے جو نا دیکھیں یہ بندہ لاہور سے چل کے آیا ہے خالد بھائی جو نا بی جی خان سے چل کے ہیں ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے اپنی انرجیز اپنا ٹائم اور اپنے ریسورسز لگا کے ادھر آتا ہے تو کائنڈلی مہربانی کیا کریں اگر آپ مطلب کم از کم یہاں پہ آنی سکتے سپورٹ کرنے کے لئے صرف فیس بک پہ یا واتس ایپ پہ کم از کم آپ لوگ سپورٹ تو ان لوگوں کو کر دیا کریں کم از کم میں لوکل گریجویٹس میں سے ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی جب یہ میں کمیٹس دیکھتا ہوں کہ یار تم لوگ ہمیں بتاتے نہیں وہ چلے جاتے وہ یہ کرتے وہ کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ختم کرنا چاہیے آپ نے مائی لاسٹ میسیج فور دوز جو مین اینلی بان میں بیٹھ ہیں لاؤس اپ سٹوڈنٹ مائی لاسٹ ریکویسٹ فور یو پیپر کہ بلکل گھرائی نہیں آئی ٹرولی کرسٹ ان بلیب دیٹھ جو لوگ ابھی ایسے بھی بیٹھے ہیں اینلی بان جن کا کلیر نہیں ہوا سیریسلی ام لیسلی سپیکنگ ان سب کی سٹڈی ہم کئی لوگوں سے زیادہ زیادہ ہے اور رہے گی اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کریں اپنی سٹڈی کو کانٹی نیو رکھیں انشاءاللہ ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی ان لی بان کے بارے بھی میں نے جو اٹھایا ڈاکر سانس تینکیو تینکیو آل آف یو سٹے بلیسٹ